موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلے اسلام کے معاشرتی نظام میں اسلامی معاشرے کی خصوصیات کا ذکر ہم کچھ کا پہلے کر چکے ہیں اور اس سلسلے کو اس ماڈیول میں بھی ہم آگے بڑھائیں اسلامی معاشرے کے خصوصیات میں خاص جو وصف ہے جو اسلام نے معاشرے کو دیا وہ اس کی اخوت ہے اخوت کا لفظ اخ سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھائی تو اخوت بھائی چارے کا نام ہے اسلامی معاشرے کے اندر ہم جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں انم الممنون اخوہ قرآن نے کہا المسلم و اخو المسلم اللہ کے نبی نے کہا مومن مومن کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو اسلامی معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان اپنے ایمان اور کلمے کی بنیاد پر کوئی مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں شمال میں یا جنوب میں کسی رنگ و نسل کا ہو کسی قوم کا ہو کسی علاقے کا ہو وہ اسلامی برادری کا حصہ بن جاتا ہے اور اسلامی معاشرے کے اندر ایک بھائی چارے کو قائم کرنے والا بن جایا کرتا ہے رشتہ اخوت کی پہچان کیا ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے اس کو قرآن نے سورہ الفتح میں بیان کیا محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے لیے وہ سخت ہیں رحمہ بینہم اور آپس میں بڑے رحم بڑے شفیق اور بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں علامہ اقبال نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم رض میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم تو یہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر یہ جو بھائی چارے کا تصور ہے یہ پھر اگر چونکہ معاشرے میں آپس میں جگڑے بھی ہوتے ہیں تضادات بھی ہوتے ہیں مخالفت اختلاف بھی ہوتے ہیں بھائی چارے کے تصور کی بنیاد پر ان میں پھر صلح کروانے کا حکم دیا گیا کہ آپ کا بھائی ہے اگر غلطی ہو گئی تو آپ اس سے صلح کر لیجئے اس کی غلطی کی اصلاح کر لیجئے اسی طرح اخوت کی وجہ سے اسحار و قربانی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی ہے اگر وہ تنگی میں ہے تو ہمیں اس کی تنگی میں اس کا ساتھ دینا چاہیے پھر مومن کو مومن کا آئینہ کہا گیا حدیث پاک کے اندر آیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے کہ جیسے ایک آئینے کے سامنے ہم جائیں تو وہ ہمارا پورا جو ظاہر ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے کر دیتا ہے ہماری کمیاں کو تاہیاں ہمیں بتا دیتا ہے مگر ہم ہٹ جائیں تو پھر وہ ہماری کمیاں کسی اور کو نہیں دکھاتا جو سامنے کھڑا ہوگا اسی کو دکھائے گا اس طرح سے اسلامی معاشرت کے اندر بھائی چارے کے رنگ کو بڑھایا گیا جب ایک اخوت پر مبنی معاشرہ ہوگا تو اس معاشرے کے اندر جان مال اور عزت کا تحفظ بنیادی شرط ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیرخواہ ہونا ان کے مفادات کا خیال کرنا یہ ایمان کا بنیادی تقاضہ ہوگا جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے چونکہ بھائی ہے اگر مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے بھی میں یہ اچھا سوچوں پھر اس کے علاوہ جینرل حقوق دیئے لائف کے اندر فرمایا مومن کے مومن پر چھے حق ہیں بیمار ہو جائے تو اعادت کرو فوت ہو جائے تو جنازے میں شروع کھو اگر وہ دعوت کرے تو دعوت کو قبول کرو جب وہ ملاقات ہو تو سلام کرو جب چھینکے تو الحمدللہ کہو جواب میں یرحم وکلہ کہے اور اپنے بھائی کی خیرخواہی کرنا بھلے وہ تمہارے سامنے موجود ہو یا نہ ہو اسی طرح سے اخوت کو بھائی چارے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کسی کا مزاق اڑانا کسی پہ تانہ زنی کرنا الزام تراشی کرنا کسی کے برے برے نام رکھتے اس کو پکارنا ان کے بارے میں بدگمانیاں کرنا ٹو لگانا غیبتیں کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو بھائی چارے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں ان کو قرآن نے بقاعدہ منع کیا انہیں گناہ کبیرہ قرار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس سے خیانت کرتا ہے نہ اس سے جوٹ بولتا ہے نہ مشکل وقت میں اس کو چھوڑتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ تم بھائی ہو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے کو دوکھا نہ دو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو اور ایک بھائی کے سودے پر دوسرا اپنا سودا نہ کرے یہ نہ ہو کہ وہ ایک آفر دے بیٹھا ہے تو اس سے بڑی آفر کر کہ اس کے سودے کو رد کرنے کی کوشش نہ کرو اس سے بھائی چارہ خراب ہو جائے گا اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ اور تمہارا ایک مسلمان کا جان مال عزت و عبرو ایک دوسرے پر حرام ہے یہ معاشرے کا وہ حسن ہے جو اسلام نے اخوت کا تصور دے کے قائم فرمائے اسلامی معاشرے کے نمائع اصاف میں ایک وصف اس کا سچائی پر کھڑا ہونا ہے اسلام نے معاشرے کے افراد کو سچا بنانے کے لیے بہت زور دیا اور کہا گیا کہ سچائی صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی زبان سے غلط بات نہ کرے بلکہ اس کا دائرہ وسیع اس میں دل کی سچائی بھی ہے عمل کی سچائی بھی ہے اپنے خیالات کی سچائی بھی ہے تو انسان اپنے معاشرے کو اس وقت اچھا بنا سکتا ہے جب اس کا ظاہر و باطن ایک ہو اور لوگوں کے سامنے درست اور صحیح بات کرنے والا اور اس سچائی پر معاشرے کو موٹیویشن دینے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ سچائی اللہ کی صفت ہے ومن افتاکو من اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے اللہ نے سچے لوگوں کی کمپنی میں رہنے کا حکم دیا یا ایوہ الذین آمنت تک اللہ وکونو ما صادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ تاکہ معاشرہ سچائی والا معاشرہ بنے سچائی کا انام جنت قرار دیا گیا سورا المائدہ آیت ملکس انیس فرمایا قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا آج دنیا میں ہمیں شیطان یہ کہتا ہے کہ سچ بول دیا تو شاید نقصان ہو جائے مگر بروز حشر خدا فرما رہا ہے سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہر روا ہوں گی اور اللہ کے رسول نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے یعنی سچائی وہ چیز ہے وہ نیکی کے پاتھ پہ لے جائے گا اور نیکی وہ پاتھ ہے جو جنت کے پاتھ کی طرف لے جائے گا اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقین کی ریجیسٹر میں لکھ دیتا ہے ایک بار حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کہا ہاں ہو سکتا ہے پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہا ہاں ہو سکتا ہے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے کہا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ وہ وصف ہے جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کے اندر دیگر برائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے ہم اگر اپنے رسول محتشم نبی مکرم کی زندگی کو دیکھیں نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کی شخصیت کا جو تعرف تھا وہ صادق اور امین کا تعرف تھا دنیا آپ کو سچا جانتی تھی امانتدار جانتی تھی کوہ صفا پر آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی تو پہلے کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے کیا میری بات کو مانو گے اپنی سچائی کو دکھا رہے تھے اور منوا رہے تھے جب سچائی کو مان لیا کہ آپ کبھی جوٹ نہیں بولتے ہم نے کبھی آپ سے جوٹ کا تجربہ نہیں کیا تو پھر کہا جو آگے دعوت دینے لگا ہوں وہ بھی سچی دعوت ہے اسی طرح سے حرق علی روم کے دربار میں جب حضور کا خط گیا اسلام قبول کرنے کے لیے اور اس نے کہا کہ عرب سے کچھ لوگ آئیں تو بلاؤ ابو سفیان وہاں موقع پر حاضر تھے اس وقت اسلام کے دشمنوں میں سے تھے جب بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا تجربہ کیا ہے کبھی جوٹ بولا تو ابو سفیان جیسے شخص نے اس موقع پر کہا کہ نہیں ہم نے کبھی ان سے جوٹ نہیں سنا جوٹ کا شک بھی نہیں گزرا کبھی ان کے بارے کے اندر اور سچائی وہ تصور ہے اسلام کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے آتے تھے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی صداقت کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء میں سے تھے مدینہ میں جب حضور آئے انہوں نے آکے آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور کو دیکھا تو بے ساختہ کہا کہ یہ چہرہ کسی جوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے اسلام نے جہاں سچ کو پرموٹ کیا ظاہر ہے کہ سچ کی پرموشن تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب جوٹ سے روکا جائے جوٹ سے بچنے کا حکم دیا جوٹوں پہ لانت اللہ پاک نے کی قرآن میں جوٹوں کے لئے عذابِ الہی کی وعی سنائی جوٹ بولنے کو منافقت کی نشانی قرار دیا اور بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلانے کو بھی ایک جوٹا ہونا شمار کیا گیا اسلامی معاشرے کے عصاف میں ایک نمائع جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے چونکہ ایک بھائی چارے کے ماحول میں رہتے ہیں اس لئے ان کی طبیعتوں میں افو درگزر ہوتا ہے وہ منتقم مزاج نہیں ہوتے اسلامی معاشرہ ظلم کرنے والا انتقام لینے والا معاشرہ نہیں ہوتا اس کی بنیاد عدل و احسان اور افو درگزر پر ہوا کرتی ہے مگر ہاں وہ معاملات جہاں پر قومی نقصان ہو ملکی نقصان ہو وہاں افو درگزر نہیں ہوتا تاکہ معاشرے کی اوور آل جو سلامتی ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اہلِ ایمان کی صفت بیان کی وَإِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَفْفِرُونَ جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو غصہ ان کو انتقام پر امادہ نہیں کرتا باوجود غصے کے بھی وہ اپنے آپ پر ضبط کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو ماف کر دیتے ہیں ماف کرنے کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے بڑے آلہ ذرفی کا کام ہے اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی اس ماف کرنے کو کہا گیا کہ تمہارے گناہوں کی جو بخشش ہے اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گا ماف کرنے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کو ماف کر دیتا ہے تو کہا اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی ہے ہم اپنے نبی پاک کی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہر موقع پر دشمن پر قابو پا لینے کے باوجود بھی آپ نے افو درگزر کا مظاہرہ کیا سب سے بڑا موقع وہ فتح مکہ کا موقع تھا تیرہ سال تک حضور کی دشمنی مخالفتیں کرنے والے لوگ جب مغلوب ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تصریب آلیکم اليوم آج تم پر کوئی گریفت نہیں جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا آپ کو غزبہ احد کے اندر تکلیف پہنچانے والے آپ کے چچا کو قتل کر کے ان کا کلیجہ نکالنے والے وہ جو لوگ تھے انہیں بھی اللہ کے رسول نے ماف کرتے اور ان کی بھی اور آپ کی بیٹی حضرت زینب کو اونڈ سے گرا کر انہیں شدید زخمے کرنے والا حبار الاسود جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اللہ کے رسول نے اس کو بھی ماف فرما دیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو عصوہ ہے یہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک روشن مثال ہے اور اسلامی معاشرہ صحیح معنوں میں وہی معاشرہ کہلا سکتا ہے جس میں اخوت افو درگزر اور آپس میں تحمل و برداشت کے یہ رویہ دکھائی دیں گے تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کے لائک ہوگا